ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب کو میرا پیار بھرا نمستے فرنڈز ایوننگ کا ٹائم ہے اور دیکھو ہلکا ہلکا اندھیرہ ہونے لگ گیا ہے میں نے یہاں پہ لائٹ آن کر لی ہے پڑاپتی اس کی موس ہی اس کے موس ہج گئے ہیں گھر میں میں اور پیوو تھے گورپ جارکتہ کھیل نے تو لائٹ آن کر لی تھی اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلو ہی ٹھوڑا اوپر چھت میں ٹہل لیتے ہیں تو پیوو کو کچھ کھانا تھا تو میرے سے دس روپے لے کے گئی دکان تو بسکٹ لے کے آئی اور میں اس پہ آپ لوگوں کو ٹائم دکھا رہی تھی دوسرے والے فون پہ لیکن یہ سوچ آپ تھا اس لئے میں ٹائم نہیں دکھا پائی تو لگ بگ سات بجے کا ٹائم رہا ہوگا موائل کھولی نا پھر میں نے دیکھا کہ یہ تو سوچ آپ ہو رہا ہے اور ابھی ہم نے دینر کر لیا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ وائس اوبر کر رہی ہوں ساتھ میں میرا من نہیں کرتا ہے بلاغ بنانے کا کیونکہ کوئی دیکھتا تو ہے نہیں ویڈیو وائرل نہ جانے کب ہوگی تو یہاں پہ دیکھئے سارا سامان ایسے بکھیر دیتے ہیں بچے کچھ ایسے بکھیر دیتے ہیں تو گائچ ابھی پیو بسکٹ لے کے آگئی اور یہاں پہ دیکھیں لائٹ آن ہو گئی ہے ساری اور دن میں جب سوتے ہیں سب تو سام کو اڑتے ہیں سوکے تو سارا گھر ایسے ہی بکھرا ہوا نظر آتا ہے کوئی نیچے لیڈ جاتا ہے کوئی بیڈ میں کوئی بینا کچھ بچھائے پھرس میں آج گل پھرس میں تھنڈا لگتا ہے اور اگنور کیجئے باہر سے بہت آوازیں آ رہی ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئی ہیں سب لوگ ڈینر کرنے کے بعد اور یہ لوگ کھون پہ کچھ دیکھ رہے ہیں اس لئے بہت زیادہ آوازیں آ رہی ہیں تو چلی چلتے ہیں تھوڑا اوپر دیکھیں میں دودھ لے کے آگئی تھی دودھ گرم ہو گیا اس کے بعد گئی میں دکان پہ کچھ پلمبر کا شامان تھا جو کہ ہم نے ریٹن کروانا تھا دس بارہ دن سے دکان پہ رکھا ہوا ان لوگوں نے ریٹن کیا ہی نہیں تو میں نے کہا اتنے دن ہو گئے میں اپنا سامان واپس لے کے آؤں پھر میں وہاں گئی اپنا سامان واپس لے کے آئے یہ لوگ سامان جب ہم خریدنے جاتے ہیں تب ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ کچھ بھی سامان بچے گا ریٹن ہو جائے گا یہ سو کوئی بات نہیں آپ لے جاؤ لیکن جب ہم اسی دکان پہ ریٹن کروانے جاتے ہیں تو یہ تو بولتے ہیں یہ ہماری دکان کا نہیں ہے اگر ہم بل دکھائیں گے کہ اسی دکان کا ہے پھر بھی وہ ریٹن نہیں کریں گے بولنگے اب کروارے ہو بہت ٹائم ہو گیا ہم نے 31 جنبرے کو خریدہ سامان اور ابھی کل لے کے گئے تو بولنگے اب تو جون ملا رہے ہو تم تو گھر بنڑا میں تو ٹائم تو لگتا ہی ہے ایسی نہیں کہ چھوٹا موٹا ہم سامان لے گا ایک دو دن میں ریٹن کروا دیں گے جب لاکھوں کا سامان آتا ہے تو جب سارا کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہی تو واپس کروانے ہے تو وہ لوگ واپس نہیں کروائے تو میں آج اپنا سامان واپس لے کے آ گیا سچ میں میں تھک گئی تھی آج دن میں گورب نے اس ٹوکری میں پینٹ کیا اس کو میں پھینکنے والی تھی کوڑے میں میں نے کہا نہیں ہے یہ کسی کام کنی ہے گندہ سا ہے تو آج گورب کو کہا میں نے اس پہ پینٹ کر لے دیکھتی ہوں اس کا میں کیا کروں اس پہ آلو پیاد رکھوں گی یا کچھ دیکھتی ہوں کیا پیسے لگے گا تو اس نے اس میں بلیک پینٹ کیا اور کافی اچھا لگ رہا ہے اور بہت کم جگہ گھیرے گا تو میں نے سچے اس پہ میں آلو پیاد رکھوں ویسے میرے پا ایسے ٹوکری ہے پلاکٹک والی لیکن اس کا اسٹینڈ ٹوٹ گیا ہے اس میں بھی تین ٹوکریہ ہیں اور یہ بہت پیاری ہے میں نے لی تھی دو آزار چودہ میں تب سے پلاکٹک کی ٹوکری اب تک چل رہی بہت پیاری ٹوکری ہے یہ دیکھیں اس کا اسٹینڈ ٹوٹ دیا گیا ہے اور میں نے الگ الگ ان کو رکھا ہوا ہے تو اس سے بڑیا میں نے سوچ یہ لوہی کا ہے کافی مجبوت ہے اس پہ پینٹ کر کے اب میں اس میں ہی کچھ سامان رکھوں گی تو یہ بسکٹ اس کا آ گیا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں سیدھا اوپر بالکنی میں کچھ میں نے وہاں پہ کام کرنا تھا لیکن نہیں یا دیکھو اوپر آئے اوپر ہم نے پین چلایا ہے اتنی جہادہ گرم اتنی جہادہ گرم ہوا پھینک رہا ہے جبکہ ہمارے جتنی پنکھیں ہیں ان میں سے اس روم والا اوپر کا پنکھا سب سے تیج چلتا ہے اور سب سے پرانا پنکھا ہے یہ ہم نے لیا تھا دو ازار تیرہ میں جب ہم آئے تھے گاؤں سے تو سب سے پہلے پنکھا ہمارے یہ اور سب سے تیج چل رہا ہے لیکن اوپر کے منجل میں کیا ہوتا ہے کہ اوپر کی منجل میں بہت گرم ہوا پھینکتا ہے اس لئے یہاں تھوڑی دیر بیٹھے رہے پھر ہم آگئے تھے باہر اس نے اپنا بسکٹ کھایا پھر اس کے بعد باہر آگئے تھے پنکھا بہت تیج چل رہا ہے لیکن گرم ہوا پھینک رہا ہے پھر اس کے بعد میں نے تھوڑا ایکسرسائز کی سائیکلنگ میں اور پھر وہی ہو جاتا ڈینر بنانے کی تیاری کرو دیکھیں یہاں پھر لٹکی ہوئی ہے لیکن اتنا گرم سچ میں اوپر بہت دیورم ہوتا ہے اور یہاں نیچے گراؤنڈ فلور میں ملہب اتنی گرمی نہیں ہوتی ہے کیا انجوائی کر دیئے اور میں بھی اس کے سامنے بیٹھے رہی تھی بس تھوڑی دیر رہی اور اس ٹائم پہ بھی دیکھو دھوڑا پھر آگئی تھی یہاں پہ ایکسرسائز کرنے کے لئے اس ٹائم پاپی اندیرہ ہو گیا تھا باہر لائٹ آن کی تو آج میں فرسٹ بار یہاں پہ ایکسرسائز کر رہی ہوں اس سے پہلے میں نے کبھی ایکسرسائز نہیں کی یہاں پہ میں نے سکتا کہ آدھا آدھا گھنڈ کے صبح سامنڈی ہاں پہ میں ایکسرسائز کرنگی اسے چلنا پھرنا تو ہوئی جاتے لیکن آج پال موپ اتنے تیج ہے صبح دھوپا جاتے ہیں اور سام کو بھی رات ہو جاتے ہیں تب تک گرمی رہتا کہیں جایا نہیں جاتا ہے گھر میں ہی کیوں نہیں ایکسرسائز کریں اور یہاں پہ بن گئی ہے چٹنی کھٹی میٹھی چٹنی آم ہری میٹھ پودینہ ٹاماتا پیاج سب چیز ڈال کے سرپ دھرا دھنیا نہیں ہے اور یہاں پہ بنی ہے کھٹی میٹھی چٹنی آج ہم نے سبجی نہیں بنائی چٹنی بنی ہے اور اس کے ساتھ روٹی اور سوژی کا ہلوہ آج یہی تھا دینر میں چٹنی بہت ہی اچھے ہو جاتی آم کی چٹنی اس ہی جن میں پہلی بار بنائی آج تو چلی ابھی دینر کی پھوری ہے تیاری آٹھا گونتا ہوا ہے چٹنی بن گئی ہے پھٹا پھٹ ہلوہ بناتی ہے اور روٹی بناتی ہیں اس کے بعد اب آپ لوگوں سے ملیں گے نیٹ بلوگ میں تک تک بائی بائی گوڈ نائٹ